السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید اللنبیاء والمرسلین وعلا علیہ وصحبہ اجمعین تفسیر القرآن درس نمبر 356 سورہ حود آیت نمبر 25 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِين انہوں نے فرمایا میں تمہارے لئے سریح در سنانے والا ہوں اللہ تعالیٰ کا اپنی کتاب قرآن پاک میں یہ طریقہ ہے کہ جب کفار پر دلائل قائم فرمائے انہیں عذاب سے ڈرائے اور ان کے لئے مثالیں بیان فرمائے تو اس کے بعد گزستہ انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے بعض واقعات بھی بیان فرماتا ہے تاکہ یہ کسی طرح ہدایت حاصل کرے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سات واقعات بیان فرمائے ہیں ایک حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ دوسرا حضرت حود علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ تیسرا حضرت سوال علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ چوتہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کا فرشتوں کے سات واقعہ پانچوہ حضرت لوت علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ چھتہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ ساتوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرمائے کے سات واقعہ یہ تمام قصے زمانے کی ترتیب کے مطابق بیان فرمائے اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرنے اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبارت کرنے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سریح ڈر سنانے والا یاد رہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سورہ یونس میں گزر چکا ہے اس صورت میں اس واقعے کے فوائد کے پیش نظر مزید تفصیلات کے ساتھ دوبارہ بیان فرمایا گیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے بحث تفصیلات اس سے پہلے سورہ آرہف آیت نمبر 59 سے 64 میں گزر چکی ہے پھر اگلی آیت اللہ تعبودو اللہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو انہی اخاف علیکم عذاب یوم علیم بے شک میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم اگر تم خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی وحدانیت کا اقرار نہ کرو گے اور انبتوں سے کنارہ کشی اختیار نہ کرو گے تو مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک دن کا عذاب نہ آ جائے دردناک دن سے مراد یا تو قیامت کا دن ہے یا تو فان آنے کا دن ہے اور دن کو مجازی طور پر دردناک اس لیے فرمایا گیا کہ دردناک عذاب اس دن نازل ہوگا حضرت عبداللہ بن عباس علیہ اللہ تعالیٰ انہما فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام چالیس سال کی عمر میں مبوس ہوئے اور نو سو پچاس سال اپنی قوم کو دعوت فرماتے رہے اور طوفان کے بعد ساٹھ برس دنیا میں رہے تو آب علیہ السلام کی عمر ایک ہزار پچاس سال کی ہوئی اس کے علاوہ عمر شریف کے متعلق اور بھی قول ہیں پھر اگلی آیت فقال الملع الذین کفروا من قومہ تو اس کی قوم کے کافر سردار کہنے لگے ما نراک اللہ بشرم مثلنا ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی سمجھتے ہیں ما نراک اللہ بشرم مثلنا ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی سمجھتے ہیں اور ہم دیکھ رہے کہ تمہاری پیروی صرف ہمارے سب سے کمینے لوگوں نے سرسری نظر دیکھ کر بغیر سوچے سمجھے کر لی ہے اور ہم تمہارے لئے اپنے اوپر کوئی فضلت نہیں پاتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبارت کی دعوت دی تو انہوں نے تین شبہات وارد کر کے حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت میں تان کیا ایک حضرت نوح علیہ السلام ہماری طرح بشر ہیں اس گمرائی میں بہت سی امت مبتلا ہو کر اسلام سے محروم رہیں قرآن پاک میں جا بجا ان کے تذکیریں ہیں اس امت میں بھی بہت سے بدنصیب نبیوں کے سردار علیہ السلام کو بے عدبی سے بشر کہتے ہیں ہمسری کا فاسد خیال رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں گمرائی سے بچائے دوسرا حضرت نوح علیہ السلام کی پیروی سب سے کمینے لوگوں نے غور و فکر کیے بغیر کر لی کمینوں سے مراد ان کی وہ لوگ تھے جو ان کی نظر میں گٹیا پیشے رکھتے تھے اور حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ قول خالصتا جہالت پر مبنی تھا کیونکہ انسان کا حقیقی مرتبہ دین کی پیروی اور رسول کی فرما برداری سے ہے جبکہ مال و منصب اور پیشے کو اس میں دخل نہیں دیندار نیک سیرت پیشاور کو حکارت کی نظر سے دیکھنا اور حقیق جاننا جاہلہ نہ فیل ہے تیسرا ہم تمہارے لیے اپنے اوپر مال اور ریاست میں کوئی فضیلت نہیں پاتے بلکہ ہم تمہیں نبوت کے دیوے میں اور تمہاری پیروی کرنے والوں کو اس کی تصدیق میں جھوٹا خیال کرتے ہیں ان کا یہ قول بھی جہالت پر مبنی تھا کیونکہ اللہ کے نزدیک بندے کے لیے ایمان اور تعایت فضیلت کا سبب ہے نہ کہ مال اور ریاست ان شبہات کا تفصیلی جواب آیت نمبر 31 میں ابھی آئے گا انشاءاللہ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی سابقہ جاہلت ہمارے زمانے میں بھی پائی جاتی ہے کہ گمرہ یا فاسق لوگ عموماً مالدار ہوتے ہیں جبکہ دیندار لوگ غریب اور پھر یہی فاسق و گمرہ لوگ غریبوں کا مزاک اڑاتے ہیں پھر اگلی آیت فرمائے میری قوم بھلا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس رحمت پاس سے رحمت عطا فرمائی ہو فعمیت علیکم پھر تم خود ہی اسے دیکھنے سے اندے رہے اندے رہو تو کیا میں تمہیں اس کو قبول کرنے پر مجبور کروں حالانکہ تم اسے نہ پسند کرتے ہو جب حضرت نوہ علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوہ علیہ السلام کو جھٹلایا تو آپ نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم مجھے بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں یعنی حق پر ہوں اور مجھے اپنی حقانیت کا قطعی یقین ہو اور اپنی حقانیت کے دلائل بھی میرے پاس موجود ہو نیز اللہ نے مجھے اپنے پاس سے نبوت عطا کی ہو جبکہ یہی حقیقت تم پر پوشیدہ ہو تو کیا میں تمہیں اپنی نبوت قبول کرنے اور اس پر ایمان لانے پر مجبور کروں حالانکہ تم اسے نہ پسند کرتے ہو اور اس کا انکار کرتے ہو میں تمہیں قبول کروانے کی قدرت نہیں رکھتا بلکہ مجھے تو صرف اس بات کی طاقت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دوں پھر اگلی آیت وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَعْلًا اور آئے قَوْم میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ میرا عَجْر تو اللہی پر ہے وَمَا أَنَا بِتَعْرِدِ الَّذِينَ عَامَنُوا اور میں مسلمانوں کو دور نہیں کروں گا اِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ بے شک یہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ولیکنی اَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ لیکن میں تم لوگوں کو بلکل جاہل قوم سمجھتا ہوں امام فقر الدین الرعزی رحمت اللہ علیہ الساعت کی تفسیر میں فرماتے ہیں گویا کہ حضرت نوہ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تم میری ظاہری حالات کی طرف دیکھتے ہو کہ میں مال و دولت نہیں رکھتا جس کی وجہ سے تمہارا یہ گمان ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا یہ کام اس لئے شروع کیا ہے تاکہ اس پر تم سے مال و دولت حاصل کروں تمہارا یہ گمان غلط ہے میں ریاست کی تبلیغ پر تم سے کوئی عجرت طلب نہیں کرتا عجرت طلب نہیں کرتا میرا عجرت اللہ رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے لہذا تم اس فاسد گمان کی وجہ سے اپنے آپ کو اخربی سارتوں کے حصول سے محروم نہ کرو اور میں مسلمانوں کو دور نہیں کروں گا حضرت علیہ السلام کی قوم کے لوگ آپ سے کہتے تھے کہ اے نوح گٹیا لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دیجئے تاکہ ہمیں آپ کی مجلس میں بیٹنے سے شرم نہ آئے ان کی اس بات کے جواب میں حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہاری وجہ سے مسلمانوں کو اپنے آپ سے دور نہیں کروں گا کیونکہ ان کی شان تو یہ ہے کہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اس کے قرب سے سرفراز ہوں گے تو میں انہیں کیسے نکال دوں ہاں اس کے برعکس میں تم لوگوں کو بلکل جاہل سمجھتا ہوں کیونکہ تم ایمانداروں کو گٹیا کہتے ہو اور ان کی قدر نہیں کرتے اور انہیں جانتے کہ وہ تم سے بہتر ہے اسے علماء و خطباء کو بھی درس حاصل کرنا چاہیے کہ مالداروں کو اپنے قرب میں جگہ دینا ان کی فرمائش پر فوراں ان کے گھر حاضر ہو جانا جبکہ غریبوں کو خود سے کچھ فاصلے پر رکھنا اور ان کی بار بار کی فریادوں کے باوجود بھی ان پر شفقت نہ کرنا درست نہیں ہے اور نہ ہی ان حضرات کے شایعہ نشان ہے نیز مالداروں کے لئے بھی اس آیت میں عبرت ہے کہ دیندار غریبوں کو حقیر سمجھنا کفار کا طریقہ ہے جیسے غریب علماء کرام طلباء دین مبلغین وغیرہ کو مالدار اور سیٹ ساہبان دو کوڑی کی عزت دینے کو تیار نہیں ہوتے چندہ بھی دینا ہو تو دس چکر لگوا کر دیں گے اور ماتے پر تیوری چڑھا کر دیں گے اور یہ دینے کے بعد انہیں اپنا نوکر سمجھیں گے اور غیرہ پھر انشاءاللہ آیت نمبر تیس ہم اگلی درس میں پڑیں گے وآخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمین السلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ